جائیں دوستو بندی ماترم رام لیلا ہو گئی پدماوت ہو گئی ایک حد تک سمبا بھی ہو گئی ایون بینڈ باجہ باراد بھی ہو گئی ان سب موویز میں لٹیرہ کا نام کیسے بھول سکتا ہوں ان سب موویز میں رنویر سنگھ کا کام اچھا تھا ان کے کام کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا خاص کرکہ اگر میں بات کروں پدماوت کی کھلجے کا کردار جو انہوں نے نبھایا تھا اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا رنویر سنگھ واقعی میں ایک ایسا ایکٹر ہے جو کی بہت زیادہ ورسٹائل ہے اور کسی بھی کیریکٹر کو وہ اس طریقے سے ڈھال لیتا ہے کہ آپ اس کیریکٹر سے یا تو محبت کرنے لگیں گے یا نفرت کرنے لگیں گے لیکن ابھی اگر ہم لوگ پچھلے کچھ سمائے کی بات کریں تو رنویر سنگھ بار 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 یا تو ان کی موویز چل نہیں رہی یا سرکس کی ہم بات کریں یا پھر ان کو نہ اتنا آڈینس کا ٹینشن نہیں مل پا رہا ہے کئی سارے بڑی موویز کے اناؤنسمنٹ بھی ان کے ہوئے اور وہ موویز بھی آگے نہیں بڑھ پائیں جس میں کی سب سے بڑا سوال تو ان کے اوپر تب ہی لگ گیا تھا جب وہ شکتیمان نے بول دیا مکیش خنہ نے جب ان کو بول دیا تھا کہہ رہے وہ تو میرے آ کر بیٹھا آنا دو تین گھنٹے تک میں نے اس کو نہیں بنایا شکتیمان وہ نہیں بنے گا تو کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا رنویر سنگھ کا کریئر اب ڈھال کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے کیونکہ دیکھئے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہیں جن کے کی بارے میں ہم کو تھوڑا بہت سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم رنویر سنگھ کی کریئر کی بات کرتے ہیں دراصل بول دیکٹر رنویر سنگھ پچھلے کچھ سمائے سے اپنے پروفیشنل لائف میں کافی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں شادی ان کی ہو چکی ہے بچی بھی ان کی ہو چکی ہے جیون میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن پروفیشنل ہی ان کو کافی پریشانیاں ہو رہی ہیں رنویر کی فلمیں ایک کے بعد دیکھ کر کے یا تو بند پڑ رہی ہیں یا پھر انہیں کچھ سمجھ کے لیے ٹال دیا جا رہا ہے ان کی پچھلی پانچ فلمیں ٹھپ ہو چکی ہیں ان کی پانچوں فلمیں بڑے پروڈیسر اور ڈائریکٹرز کے ساتھ میں تھی ایسا نہیں تھا کہ ہر کسی کے ساتھ ہو دان تری کی شوٹنگ شروعات جنوری دوزار پچیس سے کرنے والے تھے لیکن اب ان کی فلم کی شوٹنگ چھ مہینے کے لیے ٹال دی گئی ہے اب اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ یہ جون دوزار پچیس سے شروع ہوگی فلم کو کس وجہ سے پوسپون کیا گیا اس بات کی انفرمیشن سامنے آئی نہیں ہے یہ پہلی بار نہیں تھا جب دان تری کو کسی کارن سے ٹالا گیا اس سے پہلے بھی ستمبر میں خبر تھی کی فلم کی شوٹنگ دوزار پچیس میں شروع کری جائے گی کیونکہ فلم کے ڈائریکٹر فاران اکتر اپنی فلم ون ٹوینٹی بہادر کی شوٹنگ میں کافی زیادہ بزی تھے لیکن یہاں پر چوٹ فلہار رنویر کے ساتھ ہو گئی ہے فلم کی اوفیشل اناؤنسمنٹ آج سے قریب ایک سال پہلے ہی کر دی گئی تھی جب اس فلم کو اوفیشلی اناؤنس کیا گیا تھا تب اس فلم کے فانس ڈائریکٹر فاران اکتر سے کافی خفا تھے ان کا ماننا تھا کہ شارک سے بہتر ڈان کے کردار کو رنویر سنگھ شاید نہیں نبھا سکتے لیکن فران نے رنویر پر بھروسہ کرتے ہو انہیں ڈان کے کردار کے لیے چھنا فلم میں ایکٹرز کیا رہا ہے اڈوانی کو بھی مین لیڈ رول کے لیے چھنا گیا تھا اسی کے بعد رنویر سنگھ کے ساتھ یہ پہلی بار نہیں ہوا جب ان کی کسی فلم کو بینہ کسی کارن کے چلتے یا پھر ڈال دیا گیا یا پھر اس کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا اس سے پہلے بھی پروڈیوسر کرن جوہر کی پیرے ڈراما مووی تخت کو بھی بینہ کسی ٹھوسکارن کے بند کر دیا گیا تھا پھر اس کے بعد ساوڈ ڈائریکٹر شنکر کے ساتھ ان کے کام کرنے کی بات سامنے آئی تھی جس کو کی آفیشری اناؤنز بھی کیا گیا تھا لیکن بعد میں وہ فلم کبھی آگے بڑھ ہی نہیں پائی کچھ تصویریں بھی ان کی شیئر کری گئی تھی اس کے بعد ایک خبر یہ بھی آئی کہ رنویر شکتیمان کا رول نبھا سکتے ہیں سونی نے اس فلم کا ایک موشن پوسٹر بھی ڈیلیس کیا تھا لیکن پھر کچھ کارنوں کی وجہ سے اس فلم کو ٹال دیا گیا اس سال کے شروعات میں اس بات کو کنفرم کیا گیا تھا کہ ڈائریکٹر پرشاند ورما کی فلم راکشہ سمیں رنویر سنگھ نظر آئیں گے لیکن مئی میں کرییٹیو ڈیفرنس کے چلتے میکرز اور رنویر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے حالانکہ رنویر اوری ڈائریکٹر آدیت دھر کے ساتھ اپنی آنے والی فلم کی شوٹنگ میں فلحال بزی ہیں جس میں کی ان کے ساتھ سنجدت اکشہ کھنہ آر مادون ارجن رامپال بھی کام کریں گے وہیں اب ڈان 3 کے ٹلنے کے بعد لوگوں کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ان کا یہ پروجیکٹ بھی ٹھپ نہ ہو جائے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ لوگ رنویر سنگھ کی ایکٹنگ کو کافی پسند کرنے لگے تھے لیکن ابھی پچھلے کچھ سمیے میں جو بھی کچھ چیز ان کی کریئر میں چل رہی ہیں اس میں کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ بس ان چیزوں کو حضم نہیں کر پا رہے ہیں اور وہیں سے جو دکتیں ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں تو ایسے میں رنویر کے اگر یہی ڈھر رہا چلتا رہا تو آنے والا سمیے تو ان کی لیے اور بھی برا سمیے لے کر آ سکتا ہے آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے میرے اس ویڈیو فیلالت نہیں جائے بھارت